موسیقی وسلم علیہ اہلہ امہ باد فقد کالالہ تبارک و تعالی فی کتابه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا حدیناہ السبس امہ شاکران و امہ کفور ضرورت کریے گار با سبس علماء کرو کسیر سعداد موجود ہیں حاضر ہوئے ہیں اس خانمات علمی بحاضر لگمانے کے لئے مستاد علماء جناب علماء محمد یارشاہ نجفی ان کے بڑے بیٹے علماء حافظ سید محمد سید ناکوی صاحب علماء مقام میں ان کا شاید ہوں اور سارے خانمات سے عقیدت وابستہ وقت بہت مختصر ہے زیادہ نمیت کرنے کا موقع نہیں ہے علماء بیان دھرمتے ہیں کہ یہ عیسان اس زند کی دیوار ہے اس زند کی دیوار میں دو چیزیں رہتی ہیں دیوار ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم دو زریوں سے مہر سے غرزا لیتا ہے روح بھی دو ہی زریوں سے مہر سے غرزا لیتا ہے جسم غرزا لیتا ہے موہ اور ناک کے زیادہ جو بندہ سونگتا ہے اس کے اثرات جسم مرتب ہوتے جو کھاتا ہوتا ہے اس کے اثرات جسم مرتب ہوتے دو چیزوں سے روح جا لیتا ہے ایک آن آن ایک کان جو سنتا ہے اس کے اثرات بھی روح پہ مرتب ہوتے ہیں جو دیکھتا ہے اس کے اثرات بھی روح پہ مرتب ہوتے ہیں بڑے نوازشا کی مکمل میں اتنا یہ عرض کرنا تھا تھا ہم اپنے بچوں کی تربیت جس سے ادبار سے کرتے ہیں روح ادبار سے ہم اپنے بچوں کو کھلا تے نہیں کہ جس سے ان کا جسم بھی مہر ہو جائے ساری رات آدھی بچپن ہمارا جو دور تھا میرے دور کے بندے جانتے ہیں رات کو مائن دودھ رکھتی تھی آدھی رات کو اگر بچے بھوک لگی ہے تو وہ جاتی ہے برطن کو دیکھتی ہے اس میں پیرا پڑ جاتا ہے وہ دودھ اس بچے کو نہیں دین کی چاہے ساری رات آتا رہے کہا کیوں اس لیے کہ اس کا جسم بھی مار ہو جائے 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو بھی مار کرتا ہے وہ مانی دی باہر سڑک پہ فروٹ کی ریڑی ہری ایک مہنگا ہے ایک سستا 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 گلا سڑا سڑا کوئی باب گلا سڑا فروٹ اپنے بچوں کے لیے لے کے نہیں جائے جائے کہیں جسم مار نہ ہو جائے 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 جسم سے تندر رسط رکھنے کا اتنا خیال ہے لیکن روح کے بارے میں کبھی سوچ آئی جائے بڑی نور تشار تشار مکمل ہو گئے روح کے بارے میں کبھی سوچ آئی نہیں ان چیزوں سے منع نہیں کرتے ماں باب باب دیکھنے سے جن کا روح پہ اثر اتار چیزوں کے سننے پہ اتراز نہیں کرتے جن کن سننے سے روح بیمار مطار بڑی نوازش آپ کی بڑی مہربانی آپ کی آپ کی پوری کوجہ ہو گئی ہے میں ملاسہ کر آپ کی عدمت میں عرض کر رہوں ایک جملہ اس نے مان دیکھتا فلا چیز کہ روح فلا چیز روح کی گزا ہے یہی اہل فان کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ گانے کا روح پہ اثر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ ہمارے اس کے سننے سے ہمارے بچوں کے روح کتنے بیمار ہوں گے بلکہ ہم تو مجلس میں وہ لے آگے جو روح کو خراب کرتا بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی آپ نے توجہ فرمالی ہے یعنی مجلس سن رہی ہیں اور سنایا ہو جا رہا ہے جو روح کو بر بر کرتا ہے بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی آپ کی آپ نے توجہ فرمالی میں جملہ عرض کیا بس وقت کم ہے ایک جملہ اور عرض کر حضرت عیسی سے کسی نے پوچھا عیسی ہمیں لطف عبادت کیوں نہیں آتا بڑے نماز ہیں بڑے ملتقی ہیں نماز پا رہے ہوتی ہیں خیالات کمی اور جا جا ہمیں لطف عبادت کیوں نہیں آتا حضرت عیسی نے فرما اس کی دو کھانے والے بلاؤ ایک جو تندرست ایک جس کو تازہ بخار ہوا تندرست کھائے گا اسے اس کھانے کا مزا کھائے گا بخار والا کھائے گا اسے وہی کھانا کڑوا لگے گا حضرت عیسی فرماتے جس کا جسم بیمار ہو اس کو کھانے کا مزا نہیں آتا جس کا روح بھی مار ہو اس کو عبادت کا مزا نہیں آتا آپ نوی لوگ ہیں آپ متقی لوگ ہیں آپ پرہیزگار لوگ ہیں آپ اچھے لوگ ہیں میں تو اپنی بات کرتا ہوں میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے خیالات نماز میں نہیں رکھتے میرا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے میں کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میرا روح بیمار ہے آل محمد نے جسم سے زیادہ روح کا خیال رکھ ہے بڑی لبڑی قید وقت کم میں وسیع بات افرق اپنی درس کرنا چاہتا لمبی قید 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 میں ہوتے تھے جو دربان ہوتا تھا عبادت دیکھ کے دشمن بھی ہوتا تھا تو موالی بن جاتا تھا ایک دربان نے کہا مولا آپ کے جسم کو یہاں بہت تکلیف ہے آپ میرے گھر چلیئے مجھ پہ مجھ مجھ سے مانگا جائے گا یہاں آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی مولا دیکھ کہ مجھ اسی جگہ پہ رہنے دو کہا نہیں مجھے لے چلیئے مجھے اجازت میں آپ کو گھر لے جاؤں دیکھ جنت کا زامن ہوں یہی نہیں دعوت دی مولا نے دعوت قبول کرنے کے بعد گھر گئے تین دن کے بعد کہا مجھ اسے قید خانے میں واپس لے چلیئے کہا مولا کو گستاف کہا نہیں بڑی خدمت میں راضی ہوں لیکن اسی قید خانے میں مجھے لے چلیئے مولا کیوں کہا قید خانے میں میرے جسم کو تکلیف تھی جب سے تیرے گھر میں آیا ہوں تیرے پروس میں ایک جانے والی رہتی ہے رات کو ریئرسل کرتی ہے میری روح کو تکلیف ہوتی ہے میں چاہتا ہوں میرا روح آزاد رہے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوا کر بہت 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 جو آل محمد کا ساتھ نہیں دیتے نام ان کا روح بھی ہو رہی جن کا روح آزاد ہو وہ آل محمد کے ساتھ ہوتی ہیں جو حقیقاً جن کا روح آزاد تھا وہ کربلا میں آگے بس مجلس مکمل ہو گئے اتنا ہی وقت مجھے دیا گیا تھا میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا سواب کی خاطیا اللہ رب العزت اس خان وعدے کے جتنے بھی علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلاند فرمائے کسی نبی کے بیٹے بیتنے رسوہ نہیں ہوئے جتنی مصطفی کی بیٹی رسوہ رسوہ اللہ 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 مدست غیب کی کتاب زینب پبرا زینب پبرا میں اللہ مدست غیب نے تالبینی زمانے کم میں میں نے پڑھا تھا پانچ سالہ زندگی تھی مخدمہ زینب کی مدینہ بستہ سا تھا علی موجود تھے حسن موجود تھے مخدمہ نے بابا کو کہا بابا میں روزہ رسول کی زیارت کو جا سکتی کہا بیٹی زینب تو زینب ہے اور اس وقت یہ نہیں جب رات ہو جائے پھر جانا روزہ رسول کی زیارت رات ہوں مخدمہ کریں بائیں بابا اب جاؤں رہتا رسول کی زیارت کہا بیٹا حسن بیٹا حسین تم بھی آؤ تمہاری بہن پہلی مرتبہ روزہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتا ایک بھائی ایک طرف چلے دوسرا بھائی دوسری طرف چلے چادر تطہیر اوڑ کی دو اسمتوں کے مردے میں رات کے اندھیرے میں میری مختومہ جم روزہ رسول کے قریب پہنچی مولا حسین کہتے بہن زینب رک جاؤ بھائی آپ کیوں رک جاؤ اب تو بابا سے اجازت لے آئی کہا بہن زینب رک جاؤ اس لیے کہ دیکھ نہیں رہی روزہ رسول پہ چراب جال رہا ہو سا سا ہے کوئی صحابی قرآن پہ پہ اور حسین برداشت نہیں کرتا کہ تیرے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے میں دست بست عرض کرتا مولا آپ تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ مخدم کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شراب کی نظر عجر مدل اللہ اللہ کو سوائے سمیہ بیت کوئی اولد بس ایک روایت کے چند جبلے مجھے اور ارز کرنا ہی صاحب مالی سبتین کے لف جل زہر آزادیاں چلتے چلتے جب دربار یزید میں پہنچ گئی نا مالی سبتین والا کہتا ہے جب زہر آزادیاں پہنچ گئی نا یزید ہی ایک بیتی ہندہ جو کسی دور میں زہر آزادی سے قرآن پڑھتی رہی جب اسے پتا چلا نا دربار میں کچھ کہدی آئے آئے اس نے کہا یزید میں نے کہدی دیکھنے ہا سید وغیر سید ازاد دار جب کہا نا میں نے کہدی دیکھنے یزید دیکھ کہ دربار کا محول مناسب اللہ اکبر پر ہندہ نہ دربار کا محول مناسب نہیں یزید کی بیوی ہندہ کہتی میں نے ضرور کہدی دیکھنے جب کہا نا میں ضرور کہدی دیکھنے ایک ایک کرسی گئی اور رکھی وہاں پہ گئی جہاں زہر آزادی خواہ بیٹھ میں بھی چاہتا مشکل ہے میرے لیے پڑھنا بزرگان موجود ہیں ربائی کے لفظ میں نے کوئی پڑھے یزید کی بیوی ہندہ کنیزوں کے پھرمٹ آکے بیٹھ بیٹھ کرسی پہ زہر آزادی آ آ آ آ آ زہر یزید کی بیوی کرسی پہ آ آ کے میری مخلومہ کی طرف موں کر دیکھے کہتی ہے میں ایے بلا دینا انتو نا قائدہ بتا سکتی ہو تم کسی شہر کی رہنے واری ہو میری مخلومہ سر نہیں چاہتی کہتی من مدینہ رجل رجل مدینہ کا نام آ لفظ ہے روایت کے نظر اندون انیل کرسی مدینہ کا نام آ تھا ہندہ نے کرسی چھوڑ دی ازادار جب کرسی چھوڑ دی میری مخلومہ دے کہتی عورت تو نے کرسی چھوڑ دی کہا اشراف و تازی من لے اہل مدینہ اہل مدینہ کی عظمت کی وجہ سے میں کرسی چھوڑ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ میری مخلومہ کے قریب بیٹھ کے کہتی اگر مدینہ سے آئی ہے میرے ایک سوال کا جواب تو دو اتار افین علی ابن ابی طالب آل اگر مدینہ سے آئی ہے اتنا بتا کہ علی کو جانتی ہو میری مخلومہ دیکھ کہت یہ جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتی ازادار یہ پریشان ہوگئی پریشان ہوتے دیکھ اگر علی کو جانتی ہو تو اتنا بتاؤ اتار افین حسین ابن علی کے بنت حسین کو بھی جانتی ہو ازادار مخلومہ دیکھ کہت یہ جیسے جانتی ہوتی ہو ہی نہیں جانتا ازادار یہ پریشان ہو اگر حسین کو بھی جانتی ہو تو اتنا بتاؤ اتار افین علی ابن حسین کیا حسین کے بھی سجاد کو بھی جانتی ہوتی ازادار یہ جملہ کہنا تھا مخلومہ پھر دیکھ کہتے ہیں جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا ازادار علماء کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ تب میری مخلومہ کو ہندہ دیکھ کہتے ہیں اہت اگر سب کو جانتی کو جانتی ہو تو اتنا بتاؤ تار فین ازائن اگر سب کو جانتی ہو تو اتنا بتاؤ کیا زائن بھی جانی تو بھی جانتی ہو ازادار یہ جملہ کہنا تھا میری مخلومہ دیکھ کہتے ہیں قرآن پڑھ دی رہی پہچانا نہیں اب جو پہچان گئی نا یہ زائن بہن بھول نا عمل موسیقی آمی bracelets Ted موسیقی بی لفなんだ موسیقی